رسول پاک کی دکیاری امت پر عنایت کر مریض و غمزد و آفت نسیب پر کلم مالا مریض و غمزد و آفت نسیب پر عنایت کر مرمی بھائیو اور مدنی چلین کے ناظرین گرمی ہماری لیے جہاں بہت سارے فوائد لے کر آتی ہے اگر ہم اس کا صحیح طریقے سے اپنی احتیاطیں نہ کریں تو ہمارے لیے یہ نقصان دے بھی ثابت ہو سکتی ہے گرمی کی وجہ سے ہمارے جسم پہ بہت سارے اثرات پیدا ہوتے ہیں جو معمولی معمولی کوشش کر کے جن سے ہم آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں ہماری جسم کا اپنا ایک پالی ٹیمپریچر ہوتا ہے جسم کی ایک درجہ حرارت ہوتی ہے جو حد سے تجاوز اگر کرتی ہے تو وہ ہمارے جسم کا تمام کا تمام ڈسٹرب ہو جاتا ہے تمام کا تمام نظام جو ہے وہ فعال طریقے سے کام نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے ہمیں مختلف پریشانیوں کا سبب بن جاتا ہے اور بعض اوقات یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے چھوٹی چھوٹی احتیاطیں چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم عام طور پر نگلٹ کر دیتے ہیں اگر ہم وہ اپنے روزمرہ لائف کے اندر اس کو اپنا لیں تو میرے خیال میں ہم گرمی کے جو اثرات ہوتے ہیں ہمارے جسم پر اس سے ہم کافی حد تک بس سکتے ہیں یہ جو گرمی کے اندر عمومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر گرمی لگ گئی ہے کسی کو تو اس کی ڈائیگنوسس کیسے بنائی جائے گی کہ یہ گرمی سے متاثر ہو چکا ہے دیکھیں جہاں تک گرمی سے متاثر ہونے کا تعلق ہے تو دو تین چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ ایک ہیٹ اگزاوشن جس کو کہتے ہیں آپ کو مطلب وہ اس کے اندر سے گرمائش تپش سی محسوس ہونے لگتی ہے آپ کو پیاس کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے کمزوری زیادہ محسوس ہونے لگ جاتی ہے سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے بلڈ پیشر بھی لوگ ہو جاتا ہے بلکل سر میں درد بھی ہوتا ہے بی پی پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے متلی کی کیفیت بھی ہوتی ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ الٹی کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے اگر آپ اس گرمی کے اندر احتیاط نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے آپ کو اس گرمی کے اندر جو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حیزا جس کو ہم اپنی میڈیکل نیگویج میں کالرائے کہتے ہیں وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے دوسری چیز اگر آپ احتیاط نہیں کرتے ہیں تو ہیٹ سٹروک وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے اسی گرمی کے اندر ہیپیٹائٹس پھیل جاتا ہے ٹائفائٹ یعنی جس کو عام زبان ہم پیلیا کہیں ہیپیٹائٹس نہ کہیں تو پیلیا اگر ہم کہیں گے پیلیا بھی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے گرمی کے اندر پھیلتا ہے السلام علیکم السلام و رحمت اللہ سلام علیکم السلام علیکم دکٹر کاملن کیا ہے الحمدللہ شاہ اللہ 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 تو گرمی کے اندر پیلیا جو ہے وہ من دیکھا گیا کہ پیلیا بھی زیادہ ہو جاتا ہے یہ گرمی میں بلخصوص یہ پیلیا کیوں پھیل جاتا ہے دیکھیں بات وہیں آتی ہے ہیپیٹائٹس اے اور ہیپیٹائٹس ای ہاں پیلیا کی بات ہو رہی ہے اب اس میں ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ جو گرمی کے اندر پانی جو ہے اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے جب پانی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو لوگ باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں باہر جو ریڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہاں سے مشروب وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو وہ انہائیجینک ہوتے ہیں اتنے زیادہ ساف سو طرح نہیں ہوتے ہیں اکثر بیماریاں گرمیوں میں انہی کی وجہ سے لگتی ہیں اب وہ پیٹ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے وہ خدا نہ خاص تا ٹائ فائٹ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے وہ حیزے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے مختلف بیماریاں ہیں جو ایک بہت بڑا سوسز ہوتا ہے یہ گندگی کا جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے تو جب بھی آپ گرمی کے موسم میں باہر نکلتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا پانی ساتھ لے کے نکلے صحیح تاکہ اس میں ان کو بھی کوئی میسیج نہ دیں جو یہ جو بیچتے ہیں ان کے لئے بھی میسیج ان کے لئے میسیج بنتا تو ہے ایک تو ایسا بھی یہ جو برف استعمال کرتے ہیں یہ خود کیریئر ہوتی ہے اسمی جراسیم ہوتا ہے برف برف جو بھار کی جو برف جی ایسے ہی ہیں بلکل اس میں بہت زیادہ چانس یقید ہے بہت سارے بیکٹیریہ ہوتے ہیں جن کا ایک خاص تیمپریچر ہوتا ہے وہ اس میں گروہ کرتے ہیں بڑھ جاتے ہیں جو بھٹ جاتے ہیں کیا یہ تھنڈے اس میں زیادہ گروہ کرتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے وہی پیٹ حراب کرتا ہے گھر کی برف کو بھار کی برف کا فرق بزار کر سکے گئے ہیں گھر کی برف وہ عموما جو استعمال ہوتا ہے پانی وہ عموما نصبتاً صاف ہوتا ہے ٹیک جو باہر کا پانی ہوتا ہے اب وہ پانی کوئی بورنگ کا بھی ہو سکتا ہے وہ اعتمام کیوں کرے گا وہ تو بلک کانٹیٹی کے اندر سٹور ہوتی ہے اور بلک کی سٹوریج بھی ویسے ہوتا ہے اس میں گروہ کے چانسز زیادہ ہیں بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے یہ مطلب ٹوپک تو امپورٹنٹ ہے لیکن یہ بہت اچھی توجہ دلائی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ برف میں بھی دیکھیں گھر کی برف ہو یا باہر کی برف ہو لیکن فرق تو ہے اور واقعی باہر ایک اتنی بڑی کانٹیٹی میں برف جمعی جاتی ہے اور پورے وہ برف کھانے ہوتے ہیں برف کھانے اس کی صفائی سترائی پھر وہ پانی کون سا لیتے ہیں دوسری محض برف لے لینا ہی یہ نہیں ہے تو دعوتوں میں بھی اسی طرح کا برف لیالا جاتا ہے آئس کریم یہ جو لوگ دعوتوں سے مومن کھراتے ہیں اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی کراتے ہیں بلکل تو ہو ستا ہے اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز شامل ہو معنی یہ ہی برف ہو گا اس میں وہ ہی باہر کی کھانا ہوتا ہے تقریبا ہی برف ہو گا اور لازمی بات ہے وہ کھانا ہوتا ہے کچھن میں بنتا ہے وہ کھانا ایسے مشاغت دوار آپ جیسا ہی باہر یہ جو ہم عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ دعوتوں سے گھر آتے ہیں تو اگلے دن بعد وقت بیمار بھی ہوتے ہیں اس میں ایک تو چلے اوور ایٹنگ یا ایک بے احتیاطی اپنی جگہ پر میٹر کرتی ہوگی لیکن اس میں یہ صفائی ستھرائی کا بھی میرا خان ہے اس میں صفائی ستھرائی کا بلکل عمل داخل ہے لیکن اس میں جو ایک میجر عمل داخل آتا ہے وہ آتا ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں جو جو بھی تقریبات ہوتی ہیں لیٹ نائٹ تاک ہوتی ہے اور اس میں انواع اقسام کے قسم کے کھانے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بے وقت کا کھانا کھانا اور ضرور سے زیادہ کھا لینا لیکن اس میں جو اس کو خراب کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ اس کے اوپر کولڈرنگ پی لینا کسی بھی قسم کی یا تھنڈا پانی پی لینا تو دعوتوں وغیرہ میں عموماً جو ایسا منریل ووٹر تو ملتا نہیں ہے ملتا نہیں ہے ڈاکٹر سلمان میرا پوائنٹ زرہ ڈیفرنٹ ہے اس میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی ڈائیٹ لیتے ہیں مثال کی طور پر آپ نے کوئی غزہ لیتے ہیں اب اس کو حضم کرنے کے لیے بھی دو میدے کوئی کام چاہیے اوپر سے آپ نے لے لیا کولڈ رنگ تھنڈا پانی تھنڈا پانی کولڈنگ بھی اوریجنل ہونا ضروری ہے کوئی چی بھی ہم چادہ پانی تھنڈا لے لیتے ہیں چلیں کولڈرنگ نہیں لیتے ہیں تھنڈا پانی لے لیا اب آپ نے تھنڈا پانی باڈی کے اندر لے لیا ہے اندر آپ نے ایک ایک اکسٹرا چیز پیٹ کے اندر ڈال رکھی ہے اوپر سے پانی آپ نے لے لیا ابھی میرا اس چیز کو یوٹلائز کرنے کے قابل نہیں ہوا ہم نے تھنڈا پانی اوپر لے لیا اب وہ ہماری باڈی کا ٹیمپریچر ہے صحیح اچھا ہے کہ جب وہ چیز اندر جاتی ہے تو وہ ہمارا میدہ حضم کرنے کا کام نہیں کرتا وہ اس پانی کو نارمل کرنے کا کام شروع کر دیتا ہے تو اس کو جب وہ نارمل کرنے کا کام شروع کر دیتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ عموماً کہیں تھنڈے پانی سے پیاس نہیں بھوچتی ہے اس کی ریزن یہی ہوتی میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے ایکزیکٹلی وہ سلو ہو جاتا ہے جب اس میں سے سیکریشنس نکلنے لگ جاتی ہے تو آپ کو مزید پیاس لگنے لگ جاتی ہے بہت ساری چیزیں سکھنے کو مل رہی ہیں مادنی چینہ کہنے حاضر یہ دعوید اسلامی کے مادنی کلینک کا بیاس میں خوانا ہوں کہ یہ ون این اونلی اس کو کہہ سکتے ہیں سلسلہ اس طرح کا کہ اتنی انفورمیٹیو یہ الحمدللہ سلسلہ ہے اور یہ ٹھنڈے پانی کے حوالے سے جو اندر میں پھر ہمارا ٹیمپریچ اندر کا اتنا مائنس پانی گئے جانا وہ کھانے کو جو حضم کرنے کا جو پروسس تھا اس کو روک دینا اگرچہ یہ جو کچھ کہہ رہتے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی یاد آ رہی ہے کہ اس کی وہ کتنی بریشان ہے کہ اس نے انسان کے ایک بدن کے اندر کتنے فنشن اور کتنے پروسس رکھے ہیں میڈیکل تو ریسرچ کرتے کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں میڈیکل ختم ہو جائے گی میڈیکل کا ایک دن اینڈ آ جائے گا لیکن انسان کی جسم کے اندر کی موجودگی میں جتنی اللہ تعالیٰ نے حکمتیں اور جو اس کے اندر جو معاملات رکھے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کا احطہ کر سکے عقل اپنی حد تک ہی جائے گی اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے تو جہاں رب کریم کی قدرت رب کریم کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا نظام جو انسان کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو ہم اس کے نظام کے مطابقی لے کر چلیں گے تو ہم صحت مند رہنے کی صورت میں آ سکیں گے تو اب یہ میدہ پھر کھانا کھانے میں بھی آور ایٹنگ میدے پر ویسے ہی مطلب اس کو آور لوڈ کر دیا صرف پانی اچھا میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے لیکن ڈاکٹر صاحب نے خود ہی ایک والی اچھی ایکسپلینیشن دے دی وضاعت کر دی کہ کہ کھانا اندر گیا پانی ڈال دے گا کہ چلو پانی تو کھانے کو نرم کر دے گا نرم کر دے گا تو میدے کو جو فنشن ہیں میدے کے فنشن اور ایزی ہو جائے گا میدے کو تکلیف کم ہو جائے گا سک سک چیزیں دے پانی ڈالا تو وہ نرم ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم پانی بھی نورمل نہیں پی رہے ہیں ہم پانی بھی ٹھنڈا پی رہے ہیں جو بوڈی ٹیمپریچر کے اندر یہ ساری پرابلم کر رہا ہے یہ مہے سننے کی حد تک نہ رکھیں ایک تو ہم جو پتہ میچنگ کی بھی ہم تو گزائیں بھی تو میچنگ کی نہیں نا گا یہ چھے گزائیں آپ نے ایک ساں ڈالیا اب ان کی بھی آپ اندر بنتی ہے کہ نہیں بنتی یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے ایسا جیسے ایسا جیسے ایسا جیسے اگر اس کو آپ تھنڈا پانی ڈال دے تو گھی جمنا شروع ہوتا ہے پگلتا تو نہیں ہے اس لئے ایسا جیسے ایسا جیسے اس پر تھنڈا پانی چلے گیا تو پیڑ میں وہ گھی جمے گا یا پگلے گا تو سمجھ میں آگئے ہوگا اللہ کرے سمجھ میں آجائے جب کھانا سامنے آتا ہے دوکٹر صاحب سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسا جیسے دو گھنٹا انتظار کرنے کے بعد ڈکن کھلا ہے اچھا ڈکن ڈکن بات میں کھلتے ہیں آپ کو بتا ہوگا پہلے بوتل کے ڈکن کھلتے ہیں پہلے تو ہوتا تھا آپ تو اکھر میں نہیں گیا دعوت میں برسوں گزر گئے اس طرح کی کوئی دعوت میں گئے ہوئے تو بوتل کے ڈکن کھلتے ہیں پہلے ہی مطلب یہ پھر وہ ڈبے رکھے جاتے ہیں اب یہ ایسا ہی ہوتا ہوں بوفے سسٹم کے اندر اللہ علم لیکن یہ کہ احتیاط احتیاط اور احتیاط میں ارز کروں کہ رمضان آنے والا ہے میں آپ کو اس واقعے بتاؤ رمضان آنے والا ہے اور جس طرح آدمی اپنے کسی اہم ایونٹ کے آنے کے لئے پرپریشن کرتا ہے میرے مدنی چینل کے ناصلیشن پرپریشن کرتا ہے جس کے لئے شادی ہے تو اس کو کہا کھانے میں احتیاط کر پینے میں احتیاط کر جائے گا تو یوں ایشوز آ جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں رمضان آنے والا ہے جی ہاں بس ایک مہینے کی دیر ہے اللہ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ ماہر رمضان سے ملائے اپنی صحت کا خیال لکھیں ابھی سے کھانے پینے کے معاملے میں کنٹرول کریں کیونکہ یہ جیسے یہ رمضان شریف شروع ہوتا ہے ہمارے کھانے وہ جو دعوتوں میں ہم کرتے ہیں وہ تو مہینوں میں یا ہفتوں میں چند دفعہ کرتے ہیں پھر وہ روزانہ گھر میں کرنا شروع کر دیتے ہیں البتہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں جو ہمارے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بیماریوں کے حوالے سے اس میں جو بوزو چلاتا وہ یہی تھا کہ چونکہ ہم باہر کے مشروع گھرمی میں پیتے ہیں اور باہر صفائی ستھرائے کا اتنا خیال نہیں ڈکتا باہر کی برف بھی نقصان دے رہے ہوتی ہے کیونکہ اس میں پانی اس طرح کا استعمال ہوتا ہے جس میں بیکٹیریا زیادہ ہونا ممکن ہے پھر ہاتھوں کی صفائی نہیں ہوتی کپڑوں کی صفائی نہیں ہوتی باہر دھول مٹی اُڑ رہی ہوتی ہے بسوں کا دھواں اور رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اُڑ رہی ہوتی ہیں صفائی کر کر کہ آج بھی کتنی ریڈیوں کی صفائی کر لے گا تو احتیاط احتیاط ڈاکٹر صاحب نے اچھا مشورہ دیا ہے اپنا گھر سے بوائل کیا ہوا پانی میں نے بوائل کرنے کی کیل لگا دی چڑھے گا نا؟ اوکے تو بہتر یہ ہے بوائل کیا ہوا پانی ہو سکے تو اپنے گھر سے ہی لے کر نکلیں باہر کا پانی لیں گے ویسے مہنگا ہوتا ہے مینرل وارٹر دی مینرل کے نام پر مینرل ملے تب ہی تو نا تو اب وہ بھی نہیں پتا کہ وہ بھی کونسا پانی ملتا ہے جب دوائے اوریدنل نہیں ملتی بعد اوقات تو پانی کہاں سے ہریدنل ملے گا تربوس بھی کیا دے کے کیا دے دیتے حضور تو یہ تو اس میں بہتری تو یہ ہی لگتی ہے کہ اب پانی اپنا ہی بوائل کریں گھر کی اسلامی بہنوں سے مدنی التجہ ہے کہ جو گھر کے افراد نکلتے ہیں یا اس طرح بچے سکول جا رہے ہیں مدر سے جا رہے ہیں ان کو جو آپ پانی دے رہے ہیں تو کچھ نہیں رات کو بوائل کر لیں بوائل کرنے کے بعد صبح تک وہ تھنڈا ہو جائے گا یعنی کہ اس کی جو گھرمی ہے وہ ختم ہو جائے کہ اس کو فریج بغیرہ کرنے کی احساس اتنی ضرورت نہیں ہے بچوں کی عادت ابھی سے بنا لیں کہ اتنا تھنڈا پانی پی کر یہ پیاس نہ بوچائیں ایک اور بڑی پیاری بات انہوں نے بتائی اور بہت کام کی بات ہے کہ تھنڈا پانی پینے سے پیاس اتنی نہیں بوچتی یہی آپ نے شاید کوئنٹ آؤٹ کیا تھا اوہ برف والا پانی فریج سے نکالا جاتا ہے برف جمعی ہوتی ہے ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسکول تک یا مزار سر تک پہنچتے پہنچتے یہ برف پگل جائے گی تو یہ ایسا پانی پییں گے تو بچوں کے گلوں کا کیا بنے گا ان کے میدوں کا کیا بنے گا ان کی پیاسے کیسے بوچیں گے ابھی سے ان کی عادت بنا ہے کہ تھنڈا پانی سے ان کی پیاس بوچنے کے بجائے نارمل وارم وارٹ جس کو کہتے ہیں رون ٹیمپریچر والا وارٹ بھی اس کو کہتے ہیں اس سے پیاس بوچے ہیں تو کیا بات ہے مدینہ کی تو گرمی کے حوالے سے جیسے بات کر رہے تھے کہ اس میں گرمی میں تو بس ہی ہم بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے علامت ہے جیسے کہ کسیوں گرمی لگ جائے تو کیا علامت ہوں گی ابھی ان کی احتیاط اور علاج گھر میں رہتے بھی کیا کریں میں وہی ارس کر رہا ہوں کہ گرمی میں جو بیسیکلی تین چار بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں ان سے ہمیں بچنا ہوتا ہے ایک تو ہیٹ ایگزاوشن ہیٹ ایگزاوشن کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو گرمی زیادہ فیل ہونا زیادہ محسوس ہونا گرمی ایک یہ تکلیف ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے ہیٹ اسٹروک صحیح یعنی کہ لو لگنا اور ایک ہوتی ہے سن اسٹروک ہیٹ اسٹروک اور سن اسٹروک میں فرق ہیں سن اسٹروک میں باڈی ٹیمپریچر علامات وہ ہوتی ہیں فرق صرف اتنا آتا ہے کہ فرض کر رہے ہیں کہ کسی فیکٹری ایریا میں بندہ کام کر رہا ہے اور پروپر اس کی وینٹیلیشن نہیں ہے وہاں پہ حفظ ہمیڈیٹی بہت زیادہ ہے اور ہوا کا اخراج بھی اچھا نہیں ہے وہاں اس کو جو پروبلم آئے گی وہ آئے گی ہیٹ اسٹروک صحیح وہ آپ کی سن اسٹروک پہ نہیں آئے گی لیکن جو آدمی بہار کام کر رہا ہے آؤدور میں کام کر رہا ہے مستری ہے یا کوئی بیتہ ہی نکلا ہوا ہے تو وہ اگر سورج کی گرمی سے اگر اس کو پروبلم ہو رہی ہے تو سن اسٹروک تو یہ بسیکلی ڈیفرنس ہے دونوں کے اندر تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تیسری چیز میں نے ارز کی تھی کہ ڈائریا ہو جاتا ہے کولورا ہو جاتا ہے یعنی کہ ہیزہ ہو جاتا ہے ہمپیٹیٹس ہو جاتا ہے ٹائفائٹ بڑا کامن ہو جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں ہائیجینک سے یعنی کہ صفائی سترائی سے تمام کی تمام بیماریاں صفائی سترائی اس میں احتیاط کریں گے آپ ان چیزوں سے بچائیں گے اس میں احتیاطیں کیا کرنی ہیں بچوں کے لئے بڑوں کے لئے جو باہر کام کرنے جارے ہیں اس میں سب سے اعداد افیکٹ ہی بچوں کو اور بزرگوں کو ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر اتنی ٹولرنس نہیں ہوتا ہے ان کے جسم کے اندر اتنی مدافت سسٹم اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس چیز سے لڑ سکے ینگ جو ہوتا ہے جوان ہوتا ہے وہ پھر بھی تھوڑا بہت اس کے لئے فائٹ کر لیتا ہے لیکن اول ڈ ایج میں اور وہ نہیں کر پاتے ہیں اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلا تو یہ کام ہوتا ہے کہ آپ اس ٹائمنگ میں بہاں نہ نکلیں صحیح بالخصوص گیارہ بجے سے لے کے تین یا چار بجے کی ٹائمنگ ہوتی ہے پیک ٹائمنگ ہوتی ہے سورج کی اس ٹائمنگ میں کوشش کریں کہ بہت بجبوری ہے تو آدمی بہاں نکلیں اس میں بھی کچھ احتیاطوں کے ساتھ ایسے آرام کریں اس کو اور اگر نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے تو کوشش کریں کہ سر کو ڈھاک کیا نکلیں چھتری وغیرہ لے لیں پانی کی بوتل ساتھ رکھ لیں اپنے اور گاہ بہ گاہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے رہے مالکان جو ہوتے ہیں ان کو جب جو جوب پرسن ہیں جو نوکری پیش آدمی ہیں وہ کیسے کہے گا سیٹ ابھی گھرمی بہت ہے میں نہیں نکل دا وہ بولے گا ٹھیک ہے گھرمی بہت ہے تو یہاں ہی نکلتے ہیں گھر نکلو چلو ایسے جو گھرم ممالک ہیں تو بھائی لوگ دو گھنٹے دن میں کام ممنوع ہے اسپیشل یو اے ای میں بھی بھی یہ فیفٹی ٹو پر غالی بن ایک سے تین تک یہ ممنوع ہے کام لیکن جب بہت گھرمی بڑھتی ہے تو بہت زیادہ یہ بریک دیتے ہیں اب آگے گھرمی میں جنرل ہو گیا جنرل ہو گیا اچھا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے تو اگر یہ جو آنرز ہیں وہ تھوڑا اس میں کرم کی نظر کریں اور جو اس طرح جن کو آؤٹ ڈور آپ کام کرواتے ہیں اگر اس دوران اس ڈیوریشن کے اندر واقعے آپ دیکھتے ہیں کہ گھرمی زیادہ ہے تو کوئی آؤٹ ڈور کے لئے معاملے میں ان کو آپ تخفیف کریں کوئی نرمی کر دیں اللہ کی رضا کیلئے کریں سواب کی نیت سے کریں روایتوں میں آتا ہے ہر تر جگر میں عجر ہے یہ حدیث پاکہ ایک مضمون ہے مطلب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہوگی کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے آپ کے ساتھ بھی اچھائی ہوگی کسی کا اچھا سوچیں گے تو اللہ نے چاہتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا اور مزید اللہ کی رحمت سے آپ کے رسک میں برکت آ جائے گی کہ آپ لوگوں کے لئے اچھا سوچ رہے ہیں تو یوں مطلب کہ اگر آپ ٹھوڑا سا یہ کر لیں اور جو بہت زیادہ گھرمی کے اندر اگر آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کچھ نرمی تخفیر اور آؤٹڈور کے بجائے کچھ انڈور کی روٹین بنا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا اور لوگوں کی جان بچے گی گھر والے بھی آپ کو دعائیں دیں گے جی بالکل اس میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے لیکن پھر بھی اگر ایسی کوئی صورتحال ہو جاتی کہ بحالت مجبوری بہت ضروری ہے کام کرنا تو اس میں احتیاط کے ساتھ اپنی نکل جائے یہ پانی وغیرہ جن کو ہو گیا کوئی متاثر ہو گیا گرمی لگ گئی سادہ پانی کا استعمال کر رہی ہے یا کوئی نمکیات والا پانی دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ متاثر کس حد تک ہوا ہے اگر اس میں یہ کیفیت ہے کہ اس کا اگزوشن ہوئی ہے صرف گرمی لگی ہے اس کو تو وہ تو ٹھیک ہے وہ تو آپ ٹھنڈی جگہ پہ لے کے چلے جائیں ٹھنڈی جگہ پہ بہنٹ جائیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لے آرام کر لے پانی کا استعمال سادہ پانی کی سادہ سے زیادہ سادہ سے زیادہ کریں اچھا ہو کہا رہا ہے آج کل کہ ہم کو جو پیاس لگتی ہے ہم تب پانی بیتے ہیں پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جب ہماری باڈی کا دو فیصد پانی کم ہو جاتا ہے تب ہمیں پیاس کی ارج ہوتی ہے ہمیں پیاس محسوس ہوتی ہے تو ہم وہ پانی کم ہونے کیوں دیں جبکہ ہمارا باڈی کا ستر فیصد باڈی جو ہے پانی سے بنا ہوا ہے ستر فیصد تو جو چیز ستر فیصد پانی سے بنی ہوئی ہے تو اس میں پانی کی کمی کیوں کرنے دیں اس لئے ہم بار بار کہتے ہیں کہ کم از کم عام روٹین میں آٹھ سے بارہ گلاس پانی ضرور پینا چاہیے ہر حال کے اندر کیوں اس سے اگر آپ نے ہائیڈرو تھرپی ہماری کنٹری میں بہت کم ہے ابراڈ کنٹری کے اندازہ ہائیڈرو تھرپی کے نام پر بڑا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کو پانی کے ذریعے علاج کر دیتے ہیں پانی پانی سے ساری بیمانی کو علاج کر دیتے ہیں کہ اتنا پانی پی رہا ہے اس طرح پانی کے ذریعے بلیٹ پیشہ کنٹرول بھی ہے ڈپریشن کا کنٹرول بھی دس بارہ گلاس اگر ایک انسان کے بدن میں دس بارہ گلاس اب دیکھیں جیسے میں ساگت دوبار اب یہ پیالہ ہے اگر اب اس پیالے میں پانی پینا چاہتے ہیں اب یہ میں پانی پینا چاہتے ہیں میں ابھی امیرے لے سنت کا ایک آپ کو انداز بیان کرنے کی خوشش کرتا ہوں اب دیکھیں یہ میں نے پانی بھرنا شروع کیا تو عموماً جیسے کہ یہ پانی کے روٹین ہوتی ہے اتنا پانی لوگ پیتے ہیں اب یہ اس کو فرماتے ہیں کہ یہ نہیں جیسے آپ نے پانی پینا ہے تو پورا اس کو کنارے تک بھر لیں گرنے نہ دیں تاکہ زیاں نہ ہو پورا کنارے تک بھریں اور بھی اگر زیادہ بھر سکتے تو ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ایک انسم ہو گیا اب مطلب پورا بھر کے پیئیں تاکہ مطلب یہ جتنے گلاس آپ پینے کا کہہ رہے ہیں اب اتنا پانی اگر انسان کے بدن میں دس یا بارہ کلاس چاہتا رہے گا تو میدہ بھی جامنی ہوگا اور جسم کی بہت ساری چیزیں ہیں اچھی طرح موف کریں گی ساتھ بلڈ بھی آپ کا پروپر کام کر رہا ہوگا کہ اس کے اندر پانی مل رہا ہوگا آپ کی نسو کے اندر اتنی جمنی کی سسلے بھی نہیں آئیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہیں میں بھی پانی پی لیتا ہوں آپ بھی پانی پی جئے گا آپ کچھ فرمائیں عبدالخلیل بھائی صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد سب سے پہلے تو یہ عرض کر رہی ہے کہ جیسا کہ جو موضوع ہے ہمارا اس کے مطابق اگر یہ شیخ طریقہ تبیرل سنت کا بہت پیارا رسالہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول اگر اس کا مطالعہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ زوجل یوں کہہ لیں کہ ہمارا سلسلہ جو ہے اسی رسالے کے ارد گرد ہے الحمدللہ رب العالمین اس میں روحانی علاج بھی ہیں رنگ برنگ مدنی پھول بھی ہیں کچھ ایسے جو ہے وہ فروٹ کے حوالے سے بھی اس کے اندر تلبوز خوبانی فالسہ اس کے حوالے سے بھی اس میں مدنی پھول ہیں اسی طرح سے اور بھی اگر اس میں دیکھیں کہ ہیٹ سٹروکس یا لو لگنے کے علامات بھی ہیں اس میں گرمی کی جو دعا کی فضیلت بھی ہے اور شدت پیاس کے حوالے سے کچھ روحانی علاج ہیں اور گھریلو علاج بھی الحمدللہ اس میں موجود ہیں تربوز کا تو ڈاکٹر صاحب اس کا تو انگلیش میں نامی وارٹر میلن ہے پانی کے ساتھ اس کا نام رکھا گیا ہے اور تربوز اللہ کی نحمت دیکھیں اس وقت ہم کہیں نکلیں تو تربوز جیسے کہ یوں اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ تربوز عطا فرماتا ہے اس موسم کے اندر کہ اللہ کی مخلوق تو تربوز سے اپنے آپ کو فیضیاب کرتی رہے اور لیتی رہے بس یہ کہ دور بیمان ہی کا ہے اچھا ملیا تربوز اس میں یہ غور طلب بات ہے کہ گرمی کے جتنے بھی فروض آتے ہیں وہ سب پانی والے فروض ہیں آپ یہ غور کریں نا تربوز ہے خربوزہ ہے گرما ہے اس کے بعد آپ کا چیکو ہے اس میں بھی ایک پانی کی خاص مقدار ہے فالسہ ہے یہ سارے پانی والے ہیں مطلب ایک کوئی وجہ ہے تو وہ پیدا ہوئے ہماری باڈی کو ضرورت ہے تربوز کے جو بیج ہوتے ہیں اس کے اندر خاص کیمیکل ہوتا اس کا نام ہے سٹرولین وہ اگر آپ مارکیٹ میں ویسے خریدیں تو بہت مہنگا ملتا اور اس کے بہت سارے فائدہ ہیں اور اسی بھی تربوز کے بیجوں کے اندر بکتا ہے ہاں سٹرولین کیمیکل بکتا لگ سے بیج نہیں بکتا ہے دکٹر مجھ معلومات ہی نہیں ہے تربوز کے بیج آپ لوگوں کے استعمال میں آتے ہوں گے پنسار کی دکان پر ملتے ہیں اور چہار مغز اسے کہا جاتا ہے اس کا بہت مہنگا کیمیکل ہے چہار مغز کے نام سے اگر طلب کریں گے تو مل جائیں گے مل جائیں گے چلے ٹھیک ہے کھول چلاتے ہیں مدینی کلینک میں عمران بھائی مرحبا کہتا ہوں دیگر اسلامی بھائی ماشاءاللہ اور کچھ عرصے بعد عمران بھائی کو دیکھا خوش آمدید مرحبا آج کا موضوع کرمی اور کمزوری ہے ایک دو بات ارز کرنی تھی دفعہ بچے سکول سے آتے ہیں تو فوری کپڑے اتار کر نہاتے ہیں تو ڈک سرکا کرنا کیسا اور فوری طور پر آ کر پیاس کی صورت میں زیادہ سے زیادہ پانی پینا کیا ٹھہر کر پینا چاہیے اور فوری نہانے اس میں کیا ہے کہ بہتر ہے یا تھوڑا اس میں وقفہ رکھ کر نہانا اور پانی پینا چاہیے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شہزاد بھائی حسنہ افضائے کا بہت بہت شکریہ مدنی کے لئے دیکھتے رہیں مدنی کے لئے دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیں اور آپ نے جو سوالات کی ہیں پریکٹیکل ہی سوالات کی ہیں گھروں میں اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب بھی لیں گے ایک اور کور لے لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ گرمی کے حوالے سے میرے اس میں یہ سوال ہے کہ جب لو چلتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پیاز کو جو ہے آپ تو اپنی پاکٹ میں رکھ لیں یا اسے گلے میں مدب لٹکا لیں کسی بھی طریقے سے اس کو اپنے ساتھ رکھے تو لوگ نہیں لگتی تو کہ یہ بات بہتر ہے کہ گرمی میں پیاز جو ہے وہ لے کے جائیں تو اگر پیاز ساتھ ہو تو ضروری کہ تمام احتیاطیں بھی لازمی کریں پھر سر پر ٹوپی پہننا یا سر کو ڈھاپ کے لکھنا تو برائے کرم اس سوال کی وضاحت فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دو پرسیم اس نے جو پہلا سوال پوچھا تھا کہ بچے کوئی بڑا بھی اگر باہر سے آتا ہے تو فورا نہیں نہانا چاہیے پسینہ وغیرہ وہ خوش کر لینا چاہیے خوش کرنے کے بعد پھر نہانے کی ترکی کرنی چاہیے اسی طرح فورا پانی بھی نہیں پینا چاہیے کیونکہ آپ کا جو باڈی کا جو سسٹم ہے وہ ایکساسٹ ہوا ہوتا ہے اس کو تھوڑا ساتھ آسان کر دیں دوکس اپنے ایک چیز اور ایٹ کر دیں کہ جیسے باہر سے آئے تو فوراں اے سی میں بھی رہا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ایک باڈی ٹیمپریچر پہ چل رہی ہے وہ فٹ ٹیپ ہے جیسی اے سی کے اندر آپ آئیں گے ٹیمپریچر ہوا ہوتا ہے ٹوئنٹی سیکس کیسے پوسیبل ہے تو اس کے لئے تھوڑا بریک لینا پڑتا ہے اس میں کمپلکیشن یہ ہوتی ہے مہت سارے لوگوں کو بلغم کا مسئلہ ہوتا ہے سائنس کا پرابلم ہوتا ہے ٹوئنٹی سالبان پریکٹیکل بات ہم تھوڑا تا اس کو لے کر چلتے ہیں یہ بات درست ہے کہ اتنا ایک گرم ماحول سے آپ فوراں گرمی میں داخل ہو جائیں یا گرمی سے بلکل سیدھے سیدھے ٹھنڈک میں آ جائیں آپ یہ اکل بھی کہتی ہے کہ بگر اس میں پریکٹیکل کیسے کہ ایک شنگ باہر چلتے 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 آدھا پونا گھنٹا اتنی دوپ میں گیا اب آفیس میں ہی گیا ہے وہ اور اب آفیس میں تو کیسے کیا کرے وہ ایک تو چیزیں سی سمجھا دیں کہ یہ کر لیں تو آپ اس کو منیج کر لیں گے ونہ تو دفتر میں داخل ہونا دفتر کے اندر تیمپریچر انیس کا سترہ کا یا بیس کا بنا ہوا ہے اور وہ باہر سے تقریباً چالیس اکٹالیس ڈگری سے گرمی سے وہ اندر آیا ہے تو فوراں امیجیٹلی بلڈ عجیب وغریب حالت ہو جائے گی یہی آپ سمجھانا چاہتا ہے وہ کیا ایسا تھوڑے ایک آدھ منٹ کا یا چند سیکنڈ کا ٹیم کرے جس سے وہ اس کے سائٹ افیکس سے بچ سکے دوپ میں دو چیزیں کر سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اب یہ تھوڑا سا وف کر لے باہر انتظار کر لے ایک تو یہ کام ہے جو کہ دوپ سب اسی جو ہوتا ہے جیسے ایک کمرے میں ہی ہوتا ہے کمرے کے باہر زیادہ تر نہیں ہوتا لیکن یہ مشکل کام ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو آپ کا روم ٹیمپریچر اوہم ہی دیکھا گیا ہے کہ سولہ یا سترہ بے چلا رہے ہوتے ہیں لوگ اٹھارہ بے چلا رہے ہوتے ہیں آپ ٹونٹی سکس پہ کیوں نہیں رکھتے اس پر چھبیس پہ رکھیں گے تو آپ کا روم ٹیمپریچر کمپریٹیو بہتر ہوگا دو فائدہ ہوں گے اس سے ایک تو آپ کی جو الیکٹرسٹی بھی کامی اور دوسرا جو ہے نا ایک دم آپ کو چلڈ روم نہیں ملے گا آپ کو بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے باہر سے ایک دم آتے ہیں یا پھنکے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں یا پھنکے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اس سے کمپلیکیشن وزید بڑھتی ہیں اس سے یقیناً کمپلیکیشن بنتی ہے آپ کو جو ہے اس میں سب سے بڑی چیزی ہے کہ آپ کے جو نزلے وغیرہ کی بیماری ہیں جن کو ڈی این ایس کا ایشو ہے سائنس کے پروبلم میں گھروں کے بلینکیٹ اندر نہیں جاتے اب یہ بلینکیٹ جو ہے نا وہ نورمل گھروں میں رزائیاں جس کا کہتے ہیں اور اب تو بڑی مطلب کوئی سوفٹ بلینکیٹ آگئے ہیں تو وہ ان کا مطلب کہ تری سسٹے فائف ایسی چلانے اتنے ٹیمپریچر پر ہے کہ آپ کو مطلب سردی لگے اور بلینکیٹ لینے کی آپ کو ضلوت پڑے گی ٹیمپریچر پر یہ ہے کہ آپ کا ہلکا ہلکا شاید پنکھا بھی چلتا رہے اور رونگ ٹیمپریچر کے طور پر اگر آپ ٹیمپریچر رکھیں گے تو ایسا کہ بجلی کی سیونگ بھی ہے اگرچہ خود کو ایسی کا عادی نہ بننے دیں اسی میں بہتری ہے کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یا اس طرح کہ کئی ممالک ہیں جن کا میرا بھی جانا ہوا ہے صرف پاکستان کی بات نہیں ہے لورڈ شیڈنگ ہمارے ملک سے زیادہ کئی اور ممالک میں بھی ہے جس کو میں دیکھ کر آیا ہوں تو لوڈ شیڈنگ جیسے جگہ پر پھر مطلب کہ یہ بہت پرابلم ہو سکتا ہے تو نورملی پنکھے میں اور اگر ایسی کا یوز ہے تو ٹوئنڈی سیس ٹیمپریچر کو مینٹن کر کے چلیں تو شاید یہ ڈیسیس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں قدر تحفظ ہو سکتا ہے بلکل نہیں تو اس میں ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے ایک دم پانی پینا ایک کام اس میں ایک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو اے سی ہے ونس ایک ٹوم ٹیمپریچر آپ کا نارمولوجہ دیں آپ کو بند کر دیں ٹیمل لگا دیں ایک گھنٹے کے بعد آپ کا ٹیمپریچر اچھا بہتر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ فین استعمال کر سکتے ہیں پانکہ استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کے جو سائٹ کی پانکھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں دو فائدے ہو جائیں گے مزید بڑھے گا نہیں دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ بلکل ہی کٹ آف ہو جائے گا بجلی بلکل بند ہو جائے گی تو وہ اور زیادہ فائدہ ہو جائے گا اس میں ایک گھنٹے گھنٹے استعمال کر کے اس کو آف کر سکتے ہیں جب گرمی لگے تو دوبارہ سٹارٹ کرنے ہیں اس کو آپ دوسرا جو ہے پانی پینے کے حوالے سے بات کی تھی کہ ایک دم پانی پینا وہ بھی مناسب نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ گرمی سے بہار سے آ رہے ہوتے ہیں اور پسینے میں شرابوں رو رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک دم پانی پی رہے ہوتے ہیں بات وہیں آتی ہے ٹیمپریچر ایک دم چینج ہوتا ہے اور پھر وہ جب گرمی سے آ رہے ہوتے ہیں تو پھر طلب بھی ٹھنڈے پانی کی ہوتی ہے گھنڈا پانی ہو وہ بھی چیڑ پانی ہو بہت زیادہ وہ پینے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ پینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر شام کو ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کرواتے ہیں گھنڈا سب گلہ خراب ہو گیا ہے یا نزلہ ہو گیا یا کچھ ہو گیا ہے تو کوشش کریں کہ پانی پیئیں سادہ پانی وہ سب سے اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ کم از کم اتنا ہو کہ وہ آپ کی صحت کے لیے خراب نہ ہو بلکل چلڈ پانی نہ پیئیں مٹکے کا پانی وہ کافی اچھا تھنڈا ہوتا ہے وہ ستھنڈا پانی ہوتا ہے ٹھیک تھاک ٹھنڈا ہوتا ہے مٹکے کا پانی لیکن مٹکہ یوز نہیں ہوتا آج کل کے دور پہ لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو نارمل کر کے پھر پانی پی سکتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہوگا دوسرا جو سوال انہوں نے پوچھا تھا پیاز رکھنے کے حوالے سے میڈیکل ہی طور پہ تو اس میں کوئی چیز میرے آقا شیخ حضری کا تمہیران سنت دامت برکات و مرحلیہ اپنے رسالے گرمی سے حفاظت کے مدلی پھول اس کے صفحہ نمبر دس پر ارشاد فرماتے ہیں تحریر فرماتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں پیاز کا ٹکڑا ہاتھ یا جیم میں رکھئے بچوں کے گلے میں ڈال دیجئے انشاءاللہ عزوجل لو سے حفاظت ہوگی تو لو جیسا آپ نے ارشاد فرمائے دے کہ ہیٹ اس ٹھوٹ تو اس سے انشاءاللہ عزوجل حفاظت ہوگی یہ ایک ٹوٹکا ہے اور اگر پیاز کا ٹکڑا نہ بھی رکھیں پورا پیاز بھی ایک کا رکھ لیا جائے مدلی پنچ سورہ میں آپ نے ارشاد فرمائے تحریر فرمائے تو انشاءاللہ لو سے حفاظت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ فقط یہی نہیں لکھا اگر ہم یہ گرمی سے بچنے کے رنگ برنگ پچیس مدلی پھول اگر پیاز ہے بھی تب بھی اگر رمال سر پر رکھ لیا ہے تو بھی بہتر ہے اور آپ نے آپ کو جتنا دھوپ اور گھرمی سے بچائیں تب بھی بہتر ہے اس میں یہی چیزیں ہیں کہ جو ایک نارمل ہم دھوپ سے بس سکتے ہیں جو میجرمنٹ اٹھا سکتے ہیں وہ کریں جیسے سر کو کور کر لیں آپ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے کہ لائٹ کلر کپڑوں کا کلر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے دعوات اسلامی نے تو وائٹ کپڑوں کا ایسا مدری جال بچھایا ہے چادر بھی سفید یہ بھی سفید اچھا یہ سبز امامہ بھی ہمارا لائٹ باز لوگ ڈارک سبز امامہ بھی دارک پہنے ہندیرے میں کچھ اور ہی لگتا ہے تو یہ بھی لائٹ ہی ہے تو بھی لائٹ میں بھرکت ہے اچھا ہو جائے گا لائٹ کلر پہنے اور ٹائٹ کپڑے نہ ہو لوز کپڑے ہو یہ دعوات اسلامی والی بات کر میڈکلی بات کروں میڈکلی بات کروں ڈاکومنٹین ہے لوز کپڑے ہوں ٹائٹ نہ ہوں بالکل اور کور کیا ہوا ہو شاہوں میں سفر کریں ٹائمنگ ایتی ہو کہ آپ جو ٹائمنگ ہوتی ہے گیارہ سے ایک اس میں تھوڑا سا ہوا ہے خاص گھرمی میں ہے اسلامی میں چادر ہے جو چادر والے بھی ہیں ہمارے وہ گھرمی میں چادر چھوڑ دیتے ہیں میں مشورہ دوں گھرمی میں چادر نرم نرم بہت پتلی پتلی چادر اب مل رہی ہے مختبہ دینا مطلب دعوت اسلامی کے جو محبت کرنے والے لے سکتے ہیں چادر سے ہٹ سٹروک اور سن سٹروک دونوں میں تحفظ ہے چادر سے کیونکہ یہ پیچھے سے پورا کور کرتی ہے امام کا شملہ جو ہے نا امام کا شملہ یہ بھی آپ کو پیچھے سے کور کر رہا ہوتا ہے میں آج پڑھ لاتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے سر کے ساتھ پیچھے کی کمری کور کرنی ہے یہ گھرم لکھا ہوتا ہے اسی رسال میں یہ رشاد فرمایا کہ نماز زہر کے لئے دھوپ میں نکلنے والے اسلامی بھائی سر اور گردن ڈھاپ کر اور ہو سکے تو چھتری کے ساتھ نکلیں مزید فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل امام شریف کے سنت عدا کرنے والوں کا سر ڈھک جاتا ہے اور گردن بھی چھپ سکتی ہے سر پر سفید چادر ہو تو فوائد مزید بڑھ سکتے ہیں الحمدللہ جی کول چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نمو سن زفتار یہ مندک رہنے کے سنسلے میرا یہ سوال ہے کہ میں باہر کام کرتا ہوں تو پورے دن میں مجھے کتنا پانے پینا چاہیے برائے کرم جواب اشارت فرماش جل اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کول چلائیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ یہ کربی میں جو مشروبات بنایا جاتے ہیں تو پرنگا وغیرہ یا تربوز کا شرب یہ کتنے مفید ہیں اور کس طرح استعمال کرنے چاہیں کول چلائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران بھائی میں جن competence سے بات کر رہا ہوں تو میں نے سر پتہ یہ کرنا تھا کہ جو واٹرمیلن ہوتا ہے اس میں جو بیج ہوتا ہے وہ ہم کھا سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ واٹرمیلن کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پانی نہیں پینا چاہیے اس کے بارے میں پلیز میں ہماری رہنمائی فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اپنے لدن سے کال کی آپ کا بہت بہت شکریہ جن جن اسلام بھائی نے کال کی اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے ڈوکٹر صاحب سے بھی جواب لیتے ہیں کچھ عبدالخلیل بھائی سے بھی جواب لیتے ہیں جی ڈوکٹر صاحب پہلا سوال جو آیا تھا کہ اسلام بھائی میں بہار کام آؤٹڈور کا کام زیادہ ہے ان کا اگر ان کا آؤٹڈور کا کام زیادہ ہے تو اپنے کام کی نویت دیکھ لیں گے کتنی دیر تلگیب رہتے ہیں تو اس کے حساب سے کم از کم کم سے کم ان کو پندرہ سے اٹھارہ گلاس پانی پینا چاہیے پندرہ سے اٹھارہ گلاس پانی پینا چاہیے پندرہ اٹھارہ گلاس بلکل پینا چاہیے اور اس میں بلکل سستی نہ کریں اس نے بعضوں کا کونٹیٹی ریتی نہیں ہے امیلے سننت نے بڑا پیارا انداز نکالا تھا مطلب آپ نے ایک میدرمنٹ ہے آپ کے پاس آپ بوٹل کے حساب رکھ لیتے تھے کہ ایک بوٹل پوری ہو گئی جو جائے کہ چار گلاس میں نے پورے پی لیا اب دو بوٹل تین بوٹل تو یہ ایک ڈیر لیٹر لیٹر والی بوٹل تو تین لیٹر پانی ہو جائے گا نا تین لیٹر میں پندرہ بارہ گلاس کیا یہ بن جائے گا تو یہ بھی ایک کلکولیشن اپنی پروپر رکھنے کے لیے بھی ایک حکمت بھرا ایک مدنی پول ہے دوسرا اس میں سوال تھا کہ گرمی کے مشروفات کتنے فائدہ مند ہوتے ہیں جو بنا جاتے ہیں لیکن اگر جو گھر پر بنائے ہوئے ہیں تو وہ تو بہت فائدہ ہوئے ہیں باہر کے بنے ہوئے مشروفات کیلئے ہم نئی تجویز دیں گے کہ آپ باہر سے بنے ہوئے مشروفات ہیں گھر پر آپ بنانے تربوس کا بھی بن جاتا ہے فالسے کا بھی بن جاتے ہیں گھر میں بن جاتے ہیں مطلب کون تھا مشروف گھر میں نہیں تیار ہو سکتا ہے مشروف کسی مطلب پانی آپ کسی بھی صورت میں گرمی کے اندر جو ہے اپنے جسم کے اندر لینا ہے اب وہ آپ مشروف کی سکل میں لے لیں یا کسی ایسی شکل میں لے لیں جیسے بازاری جوس سے اس سے تھوڑا سا اوائٹ کریں ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا کہا ہے اگر تھوڑا سا اجازت دیتے تو اوائٹ ہی کریں اب تو تقریباً گھر میں جوس نکال لیتے ہیں ویسے پھل کا جوس ہی نکال لائے نا سارے پھلوں کا لکھن جاتے ہیں انشاءاللہ گرمی سے بچنے کے لیے ہیٹ اسوک سے بچنے کے لیے کمزوری کے لیے اس کے لیے آج گھرے لو علاج میں الحمدللہ ہمارے پاس بھے کوئی شربت بنا رہا ہے گھر ہے شربت آپ نے فرمایا گھر کے استعمال کریں ہاں بتا ہے بتا ہے سب سے پہلے تو دو روحانی علاج ارز کر دیتا ہوں موسمِ گرمہ کی بیماریوں سے بچنے کا روحانی علاج یہ میرے شیخ دری قدم یہ رسولت کا رسالہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول کے صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے یا ماجی دو دس بار یا ماجی دو دس بار پڑھ کر لیمو پانی وغیرہ پر دم کر کے گرمی کے موسم میں پیئیں انشاءاللہ عز و جل بیماری سے حفاظت رہے گی تو یہ گھرے لو علاج بھی ہو گیا ایک طرح سے روحانی علاج بھی ہے مزید پیاس کی شدت سے بچنے کا روحانی علاج یا مجی دو یا مجی دو گرمیوں میں پڑھتے رہے انشاءاللہ عز و جل پیاس کی شدت سے امن ملے گا اور یہ علاج بھی اسی رسالے کے صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے اسی طرح بہت سارے عاشقان رسول جو ہیں وہ الحمدللہ روزے رکھتے ہیں تو اس میں جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر شدت پیاس باتوقات برداشت نہیں ہو پاتی اس حوالے سے بھی شیخ دری کا تعمیر رسولت نے روحانی علاج عطا فرمایا ہے شدت پیاس سے بچنے کا روحانی علاج بعد نماز فجر اعوذو اور بسم اللہ کے ساتھ صرف ایک بار سورة القوسر پڑھ کر دم کر کے چہرے پر پھیر لیجئے واہ ایک بار سورة قوسر پڑھنی ہے اور اعوذو باللہ من الشیطان المجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک بار سورة القوسر پڑھ کر دم کر کے چہرے پر ہاتھ پھیر لیجئے روسے کی حالت میں انشاءاللہ عز و جل پیاس کی شدت سے حفاظت رہے گی اور آج الحمدللہ ہمارے پار ہیٹ اسٹروک اور گرمی سے حفاظت کا بہترین شربت بنانے کا جو ہے الحمدللہ جو علاج ہے وہ عرض کرتا ہوں اس میں تقریباً آٹھ چیزیں ہیں اور نمبر ایک چھوٹی الائچی چھوٹی الائچی ہمارے پاس موجود ہے یہ ہر گھر میں تقریباً کموبیش ہوتی ہے چھوٹی الائچی اس کی مقدار بارہ گرام اور نمبر دو سندل سفید سندل کا شربت آپ نے سنا ہوگا وہ اسی سے بنتا ہے سندل سفید اس کی مقدار پچیس گرام اس کے بعد گلے گاؤ زبان یہ بھی پنسار کی دکان پر ایک مشہور جڑی بوٹی ہے گلے گاؤ زبان اس کی مقدار بھی پچیس گرام اس کے بعد گلے گوڑ حل یہ نام تھوڑا مشکل ہے مگر اس کے فوائد بہت ہے گلے گوڑ حل اس کی مقدار جو ہے پچیس گرام گلے گوڑ حل زرشک کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے اس کی مقدار جو ہے پچاس گرام ہوگی زرشک پچاس گرام اور ایک چیز اس میں ہے آلو بخارہ خوشک خوشک آلو بخارہ یہ ایک سو پچیس گرام جسے آدھا پاو تقریبا کہتے ہیں تو یہ اس کی جو مین چیزیں ہیں وہ یہ چھ چیزیں ہیں چھوٹی لائچی بارہ گرام سندل سفید پچیس گرام گلے گاؤ زبان پچیس گرام زرشک پچاس گرام گلے گڑھل پچیس گرام اور آلو بخارہ ایک سو پچیس گرام پھر اس میں مزید جو چیزیں شامل ہیں وہ چینی اور ارکے گلاب تو چینی جو ہے تقریبا تین پاو اور ارکے گلاب کی دو بڑی بوتلیں اس کا جو بنانے کا طریقہ ہے گھر کے اندر بہت ہی پیارا یہ شربت گرمی کے حوالے سے انشاءاللہ لو کے حوالے سے جن کو زیادہ پسینہ آتا ہو چکر آتے ہو گبرات ہوتی ہو جسے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو طریقہ کار ہے بنانے کا وہ ہے تو بہت ہی آسان اس کو توجہ کے ساتھ سرما لیجئے انشاءاللہ عزوجل آسان کر کے ارس کریں گے تو اب یہ چھے چیزیں یہ ہیں جو میں نے ارس کی ہیں اس کے ساتھ ارکے گلاب کی دو بڑی بوتلیں تقریبا ساڑھے ساتھ سو یا آٹھ سو ایمل کی ہوتی ہیں تو یہ دو بوتلیں ارکے گلاب کی چینی کے علاوہ تمام دوائیں ارکے گلاب میں ڈال کر بیس منٹ تک پکائیں جب اچھی طرح اُبال آ جائے تو اسے تھنڈا ہونے پر置ان لیجئے تو پہلا سٹیک تو اس کا یہ ہے کہ چینی کے علاوہ تمام چیزیں ارکے گلاب میں ڈال کر اسی پانی کو گلاب وغیرہ میں ہم نے اس کو عبالا ہے تو پھر اس کو اس میں چینی شامل کر کے اس کو دوبارہ ہم نے پکانا ہے شیرف بھی اس میں شامل ہو جائے گا تو جب اس کو عبال آئے گا تو عبال آنے پر چینی وغیرہ کی جو میل وغیرہ ہوگی کچھ اوپر آئے گی تو اس کو جو ہے دھر میں جو چائے چھاننے کی چھنی ہوتی ہے اس سے جو ہے اس کی میل وغیرہ اتار دیں اب جب یہ عبال آ جائے تو عبال آنے کے بعد مزید اس کو دس منٹ تک پکانا ہے مزید دس منٹ پکانے کے بعد چولے سے اتار لیجئے شربت تیار ہے کسی خوشک بوتل یا برتن وغیرہ میں باہ حفاظت رکھی تو یہ اس کی احتیاط یہ ہے کہ جب یہ پک جائے گا تو پکنے کے بعد اس کو خوشک برتن میں یا کسی خوشک بوتل میں ڈالنا ہے اگر اس میں کترہ بھی پانی کا جائے گا تو یہ خراب ہونے کا اس کا خطشہ ہے اچھا تو اس کی احتیاط یہ ہے کہ یہ بہت ہی انشاءاللہ عز و جل مفید ترین یہ شربت ہے اور اس کے اندر یہ جو چیزیں شامل کی گئیں الحمدللہ یہ طب کے حوالے سے یعنی پنسار کے پاس یا طبیبوں کے پاس یہ الحمدللہ بہت ہی میاری چیزیں کہلاتی ہیں تو اس کی جو مقدار ہے اس طرح یہ شربت تیار ہو جائے گا تو دن میں دو تین بار تین یا چار چمچ تھنڈے پانی میں شامل کر کے پیئے اس کے جو فوائد ہیں انشاءاللہ عز و جل ہیٹ اسٹروک لو لگنا زیادہ گرمی کا لگنا زیادہ پسینہ آنا چکر گبرات متلی اور کمزوری دور کرنے کے لیے بے حد مفید ہیں شوگر والے شربت کی وجہے اس کا جوشاندہ استعمال کر لیں مثلا کہ جیسے چھوٹی علائچی ہے تو ایک دو چھوٹی علائچی ہے سندل کے دو تین ٹکڑے ڈال لیے اور گلے گاو زبان ہے زرش کے گڑل ہے تو اس کے تھوڑے تھوڑے جیسے مثالیں اتنا اتنا ڈال لیا تو اس کی ایک خوراک اس طرح سے بنا کر ارکے گلام میں تھوڑے دیر دیر سے پکا کر چھان کر اس کو پی لیں تو یہ ان کے لیے اس طرح سے انشاءاللہ فائد مانے تو بہت ہی یہ مفید ترین انشاءاللہ عز و جل شربت ثابت ہوگا تو اگر ہو سکے تو آپ سے ضرور اس کو گھر میں بنائیے اور اگر جو یہ بالفرض ہے کہ نہ بنا پائیں اس کے علاوہ بھی ایک بالکل مختصر سا جو ہے مزید گرمی اور لوس حفاظت کا گھرل و علاج ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک اس میں دو چیزیں ہیں گون کتیرہ اور تخمیں بالنگا گون کتیرہ اور تخمیں بالنگا تو گون کتیرہ کا کچھ باریک کر لیا جائے یہ تخمیں بالنگا اور گون کتیرہ یہ دونوں چیزیں ہیں دونوں ہم وزن لے کر گون کتیرہ کو کوٹ کر باریک کر لیجئے اور دونوں کو ملا کر گھر میں کسی چیز میں رکھ لیجئے تو مقداریں اس کی جو خوراک کی جو مقداریں ایک چمچ دودھ یا پانی یا کسی بھی مشروب میں ملا کر دن میں دو بار استعمال کیجئے انشاءاللہ گرمی دو فیاس کی شدت وغیرہ میں بہت ہی مفید ہے مجھے یہ شربت نہیں ہے کمزوری کے لیے فائدہ مند ہے کمزوری کے لیے جو ہم نے پہلے عرض کیا ہے اس سے زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ گرمی کے لیے لو کے لیے جو شربت نہ بنا پائیں تو ان کے لیے بہت ہی آسان ترین اور گرمی لو سے گھوراٹ سے پیاس کی شدت وغیرہ سے بچنے کے لیے یہ دو چیزیں جو ہے اس کو گون کتیرہ کو کچھ باریک کر لیا جائے اور اس کے اندر یہ تخمے بالنگا دونوں کو مکس کر لیا جائے ہم وزن لے کر تو جب بھی استعمال کرنا ہو گھر میں کچھ شربت بنائیں کچھ بھی بنائیں یا صرف تھنڈا پانی فقط ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا اس میں ایک چمچ لے کر اس میں ڈالیں اور بھلے اس میں چینی شاہد وغیرہ کچھ بھی ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی ایک بہترین شربت تیار ہو جائے صلوال الحبیب صلوال اللہ نے بتایا ہے کہ اس میں ایک خاص اجزہ ہوتا ہے جس سے ہمارے جسم میں بڑا فائدہ ہوتا ہے تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اور جہاں تک اس کے بعد پانی پینے کا سوال ہے تو تربوز میں ہوتا ہی پانی ہے تو پھر پانی پینے کی حاجت کیا محسوس ہوتی ہے جب اس میں ہے ہی پانی سارا کا سارا تو پھر پانی پینے میں کوئی حاجت محسوس نہیں ہونی چاہیے تو اس میں میرے خواہ میں پانی پی بھی لیا ہے تو بھی کوئی مزائقہ نہیں یہ نقصان نہیں ہوتا حاجت ڈوک صاحب یہ گھر کے اندر احتیاطی طور پر جو نیمکول کا پانی بنایا جاتا ہے وہ کس طرح بنایا ہے اگر جسے بچوں کو غارہ کے لیے کسی بڑوں کے لیے دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ پانی بوائل کر لیں سب سے پہلے تو پانی بوائل کریں پانی بوائل کر کے ٹھڑڈا کر لیں اس کو اور اس کے بعد ایک خاص مقدار میں نمک کا استعمال کریں اگر فرض کریں ایک لیٹر کے ساتھ سے بڑھا ہے اس کے اندر تو ایک لیٹر کے اندر دو یا تین چمچ چینی کی اس میں استعمال کر لیں اور ایک چھوٹا چمچ نمک کا اس میں استعمال کر لیں چھوٹا سب چمچ اس کو استعمال کر لیں یہ بہت آسان سا سمپل سا طریقہ ہے جس کو آپ اور اس کے طریقے سے ساہی بلکل اس کو اورل ری ہائیڈریشن سالٹ کہا جاتا ہے بسیکلی یہ یونیورسل نیم ہے اس کا یہ اس کا جنرک نیم نہیں ہے اس کا نام ہی یہی ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں نمکول کہہ دیتے ہیں تو یہ آپ آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن اگر گھر میں بنانے میں کسی کو آدمائش بازار میں آویلیبل ہے یوز کر سکتے ہیں لیکن بلیڈ پیشر کے مریض نہ استعمال کریں بلیڈ پیشر کے لیے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کار کریں کیونکہ اس میں نمک برعال ملاوا ہوتا ہے وہ نقصان دے سکتا ہے کھول چلائیے عرب شریف سے صدیم حسین اتاری ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ عرب شریف میں تو ہم ائر کنڈیسن روم میں رہتے ہیں پھر باہر جاتے ہیں پھر اندر آتے ہیں اس سے کوئی فرق پڑے گا اور باہر جاتے ہیں بہت پیاسک لگتی ہے پھر آتے ہی تھنڈا پانی پی لیتے ہیں کھول چلائیے محمد قیسر بشیر جورہ باب سے میں نے حرف کرنی ہے کہ میرے رات کو سوتے وقت پاہ بہت شدید جلتے ہیں جاتے تھنڈا پانی لگاؤں کپڑے سے جو سکون ملتے ہیں اس طرح سے علاج بتا رہے جی انشاءاللہ اللہ آپ کو شفاہ عطا فرمائے کول چلائیے ڈاکٹر صاحب آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ میری والدہ ہے تقریباً چھ سات سال پہلے ان کے سر میں بخار آ گیا تھا اور کافی علاج ہوا جس کے بعد علاج چلتا گیا اب کچھ دنوں سے کیا ہو رہا ہے کہ ان کو چکر آ رہا ہے چکر ہونے کے بعد الٹی ہونے لگتی ہے اور دورے کی جیسا تو برائے کرم یہ کیا وجہ ہے چکر آتا ہے اُڑٹی اُڑٹی ہے برائے کرم اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائے کچھ علاج ارشاد فرمائے اور اس کے روحانی علاج بھی عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی والدہ کو صحت درستی عطا فرمائے انشاءاللہ علاج بھی لیتے ہیں کول چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عطا فرمائے باب مدینہ کراچی صرف کر رہا ہوں دکٹر صاحب کی بارنا میں آج یہ ہے کہ میرا ایک بھائی ہے جو بھائی صاحب کا ہے اس کو ابھی بشم مہینے ٹی بی ہوگا تھی جو کہ میڈیل سٹیش پر تھی ٹیکل سٹیش پر اور ابھی اس کو ایک مہینہ دوائی خاتل ہو گئے ہیں اس کا انہوں نے اتنا وزن بھی ان کو بڑھ گیا ہے اور ابھی وہ کھانچی وغیرہ بھی نہیں ہے لیکن جو دوائی وغیرہ تنسل بی ٹی بی کا وہ غیرمین شہ مہینے کوش ڈاکٹر نے بتایا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ رمضان کے روزے مت رکھئے گا تو بڑھائے کر اس حوالے سے آپ کو کچھ رہنمائی فرمائے اللہ قریم آپ کو جزا خیر اتا فرمائے دیکھیں ڈاکٹر صاحب تو اس کا یقین میڈیکلی جواب دیں گے اور رمضان کے روزے نہ رکھنے کے حوالے سے طبیب حازق کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے شہر رہنمائی بھی ضرور لے لیا کریں کیونکہ اگر روزہ فرض ہوا کیونکہ ہر ڈاکٹر کو اتنے شہری احکام کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آیا یہ بیماری اس پائے کی ہے کہ جس میں اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت مل جائے تو اس میں میری یہی تمام تر ان کے سوال کے تحت میں ارز کر رہا ہوں کہ تمام تر ہمارے مدلی تک ناظرین سارز ہیں کہ فرض روزوں کے حوالے سے ہر ڈاکٹر کے کہہ دینے پر عمل نہیں کیا جاتا اس میں ایک ماہر طبیب کا ہونا بھی ضروری ہے اور روزہ اگر کوئی کہتا ہے کہ تمہارے پر ایسی بیماری ہے کہ تم روزہ چھوڑ سکتے ہو تو اس کی شرع رہنمائی لازمی لے لیا کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ روزہ چھوڑنا آپ کے لئے جائز نہ ہو اور آپ روزہ چھوڑ چکے ہوں آپ کا اپنا روزہ ہے اس کی حلال میں غصت و برکت دے صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے تاکہ ہم رمضان مبارک کے فرض و روزوں کو اس کی پوری احتمام اور پوری مطلب اس کی روحانیت کے ساتھ دکھنے میں کامیاب ہو سکیں اللہ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اتقاف کی بھی سعادہ ضرور حاصل کریں ہو سکے تو پورے ماہ کا اتقاف کریں اور اگر نہ کر سکے تو آخری اشرے کا اتقاف کرنے کی بھی ضرور نیت کرنے کی مدنی دی جا ہے صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلي السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد سجد تاری ہند کے شہر دھندو کا ایسے حصہ ماشاء اللہ سلسلہ مدنی کے لئے ایک بڑی اچھی خیر پھائی کے موضوع کے ساتھ حضی ہو ہے میرا نگر شورا سے یہ سوال تھا کہ گرمی ہیں بعض اگر ہم اپنے گردور کو بھی چھپا لیتے اپنے چہر میں کیا احتیاط کرنی چاہی یا مطلب کیا دوکٹر صاحب یا آپ کیا فرمات ہے برای کر ہم اس کا جواب دے دیں سلام ورحمت اللہ وبرکات امیل سن گلاس اس کے حوالے سے رہنمائے فرمائی یہ نا دل خلی اسی رسال گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول اس میں صفحہ نمبر دس پر آپ نے تحریف فرما کہ دھوپ میں نکلتے وقت سن گلاس کا استعمال آنکھوں کو گرمی سے متاثر ہونے سے بچاتا ہے پھر ایک مدنی پولیس میں یہ بھی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی بھویں پانی سے تر رکھئے انشاءاللہ زوجل اس سے لو گرمی پیاس کی شدت ٹینشن ڈپریشن اور سر درد سے حفاظت ماشاءاللہ مگر سن گلاس کے حوالے صرف میں ڈاکٹر صاحب سے کرنی مائلو پیس کے علاوہ جس نے سوال آنر ہوئے ہیں انشاءاللہ کے جوابات لیتے ہیں سن گلاس میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ کا پیسے بچانے کے لیے ایسے گلاس کا استعمال کرتے ہیں جو آگے جو آنکھ کے آگے جو پلاسٹک ہے وہ میاری نہیں ہوتا اس سے بھی حسطہ شاید آنکھ ایفیکٹڈ ہو بلکل اس میں ایفیکٹڈ تو ہوتی ہیں گرنگ اگر آپ بہت ہی لوگ کالیٹی گلاس آخر یوز کر لیتے ہیں تو اس میں اثر پڑتا ہے ایک سکریچز آیا تو ان میں خراشیں آجاتی ہیں جس کی لیے سے آپ دیکھنے میں تشواری پیش آتی ہے بالخصوص خاص کر جو بائک وغیرہ جو چلاتے ہیں ان کے لیے بڑا موٹر ساکل کو ہلمٹ ہی پہننا چاہیے ہلمٹ کانونی بھی ہلمٹ رہے گی اور آپ کے سر کے بھی حفاظت رہے گی صلو علی حبیب صلو اللہ مجی ڈاکٹر صاحب کافی کال سے معامل اس میں جو عرب شریف سے کال آئی تھی کہ گرمی میں کام کرتے ہیں ای سی اگرہ چل رہا ہوتا ہے تو آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے جس کی کمرے سے باہر جانے کا ذہن ہے تو کوشش کریں کہ کمرے کی کھڑکی یا دروازے کھول لیں تاگر تیمپریچر تھوڑا سا آؤ ڈاؤن ہو جائے تو جب باہر جائیں گے تو آپ کو اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا دوسرا جب آپ کمرے کے اندر جب داخل ہو رہے ہیں تو اس میں یہ ہم نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ جب آپ جا رہے ہو تو کچھ دیر انتظار کر لیں اس کے بعد آپ کمرے میں داخل ہو تو اس میں زیادہ بہتر رہے گا لیکن اگر آپ 26 ڈگری پہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کافیت تک فائدہ ہوگا ہاں اگر آپ نے بلکل ایسا چل رکھا ہو ہے بلکل آپ نے بلکل کمرہ رکھا ہو ہے تو اس میں تھوڑی سی آزمائش پیش آ سکتی ہے دوسرا سوال جو اسلام بھائی نے کیا تھا کہ رات کو پاؤں ان کے جلتے ہیں کافی ازتے سے تو اس میں بہت آسان ہے کہ ان کو سب سے پہلے پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے بلکل شگر وغیرہ چیک نہیں کرا لگ چاہیے دوسری سٹیچ پہلے پانی کا استعمال زیادہ اپنا پڑھ حال ہے پانی اس انداز میں نہیں پیتے جس انداز میں پینا چاہیے عموم جیسے گرمیوں میں پانی کی کمی ہوتی تو مسہ میں درد بھی ہوتا بلکل بلکل وہ ایک ایک فیکٹر سا جاتے اس میں تو کریم پڑھ جاتے ہیں زیادہ ان لوگوں کو ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کھاڑے رہنے کا کام کرتے ہیں یعنی ایگزاوسٹ والا کام کرتے ہیں مہنت طلب کام کرتے ہیں خاص کھلاڑی ہوتے ہیں یا مسدور لوگ سڑک اٹھنے والے ہوتے ہیں یا باہر کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں زیادہ چاہمز ہوتے ہیں تو اسلام ہے کہ پیروں میں جلن ہوتی ہے پانی کے استعمال زیادہ کریں اگر کوئی بھی وائٹیمن سی ملٹی وائٹیمن ملٹی اس میں وائٹیمن سی بھی بڑی تعداد میں ملے گی اور پانی کی کمی بھی پوری جائے دونوں چیزیں ایک ساتھ ان کی کمپلیٹ ہو جائیں گی ان تو گرمی سے بھی بچت ہو جائے گی انشاءاللہ سو جل اچھا ایک اور سوال جو تھا اس میں والدہ کو کچھ ہر سے پہلے آتی ہیں کہ وہ سر پہ بخار سے کیا مراد ہے ممکن ہے میننجیٹس ہوا ہوگا میننجیٹس ہے تو پھر اس پیٹر کے اس میں نیورولوجس سے ریویو کروالے جو ان کے فیزیشن ہوں گے ان کو ایک دفعہ دکھا لیں اگر یہ ریپیٹیڈلی ان کو بار بار ہو رہا ہے اس میں ان کو ریکمینڈ کروالے کہ بلیڈ پیشہ اپنے مونیٹر گر ہاں اگزیکلی وہ بلیڈ پیشہ وغیرہ جو بھی ایک روٹین چیک اپ جو ہوگا ان کا ہو جائے گا تو وہ دیکھ لیں گے دیکھنے کے بعد ان کو مزید کیونکہ پریویس ہسٹری جو ہوگی پرانی ہسٹری ہے اس کو بھی مدہ حضر رکھ کہ رمضان کے حوالے سے بات کی تھی کہ ٹی وی کی بیماری ہے اور ڈاک صاحب نے منع کیا ہے روزہ رکھنے سے اس کے لئے نگرانے شورا نے اچھے مدنی پھول دی ہیں ہم اپنے حساب سے یہ کہ سکتے ہیں جو بھی آپ کے چیست سپیشلس ہیں سینے کے ڈاکٹر ہیں ان سے اگر مشورہ کے لئے جائے ان کو رائے دی جائے دیکھیں ایک امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ نے خالی پیٹ کو دواء لینا ہوتا ہے ایمٹی سٹمک آپ نے دواء لینی ہوتی ہے ٹی بی کی دواء خالی پیٹ میں لینی ہوتی ہے آپ نے نہار مو لینی ہوتی اگر دواء صاحب سے مشورے کے باجیو بھی آپ کے چیز سپیشلسٹ ہیں کہ آپ اگر اس کو افتار کے وقت لے لیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہونے چاہئے لیکن میری بات کو نہ رکھیں اپنے سپیشلسٹ سے ضرور مشورہ کریں کیونکہ آپ کی کنڈیشن آپ کے سپیشلسٹ زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو قائد کر سکتے ہیں ایک یہ ناقص مشورہ ہے میرا کہ اس میں مشورہ کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس طرح رمضان المبارک کے روزے بھی انشاءاللہ آپ نہیں چھوٹیں گے دوسرا جو آنکھوں کے حوالے سے جو بات تھی اس میں یقینا گلاسز استعمال کرنے چاہیے بلکہ گلاسز کا ہمیں بتانا چاہیے تھا دہن سے نکل گیا کہ جب آپ دھوپ میں نکلے تو یقینا گلاسز کو استعمال کریں اس سے آپ گرمی آنکھوں میں گرمی چوبن ہو گئی خدا خاص سے ایک چوٹ لگ جائے اس سے بھی کافیت تک بچک ہو سکتی لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو بھی آپ گلاسز استعمال کریں چشمہ استعمال کریں میاری بلکل لو کالٹی نہ بہت زیادہ ہائی کالٹی بھی نہیں آر آدمی آفرڈ نہیں نورمل ہو اگر بلکل ریزنیبل ہوگا تو یہ کہ دو چار پانچ مہینے چھے میں گرمی کا سیزن آرام سے گلاس نکال لیتا ہے آنکھوں کی افادت کرنی چاہیے اس سے فائدہ ہی سب جیسے گرمی کے اندر جو اسلامی بینے گھر کے اندر کام کر رہے ہوتی ان کے لئے دن کے ٹائم بنا یا شام بنا سکتے ہیں ہر گھر میں اپنا مزاج ہوتا ہے گھر والوں دو وقت کھانا باز گھروں میں دوپیر کوئی پکتا رات کو بھی پکتا دو ٹائم پھرش کھانا پکتا باز گھروں میں ایک ہی دفعہ پکتا جو دو ٹائم پر چلتا تو مزاج پر ڈیپینڈ کرتا ہے لے دو دونوں صورتیں صحیح ہیں لیکن ایسی صورت کے اندر پانی کی کمی نہیں ہونے دیں یعنی جب آپ کچھن کے اندر بہرچی خانے میں کام کر رہے تو میک شور کہ آپ کی ونٹیلیشن وہاں پر 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 ہونی چاہیے آپ اگر ان کو کوئی بلیڈ پیشر کی شکایت نہیں ہے کوئی اور آرزا نہیں ہے تو نمکول کا پانی استعمال کر سکتے ہیں صحیح نمکول کا پانی نہیں ہے تو نیمو پانی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بہت فائدہ ہوگا جسم کی نمکیات بھی پسینے خارج ہو رہی اس میں بچت ہو جائے گی کچھ دیر پہلے جو کال تھی کہ ان کی والدہ کو الٹی کی شکایت ہو گئی بار بار جسے قیع ہوتی تو اس کے لیے شیخ دریقت امیر سنت دامت برکات ملعالیہ کا روحانی علاج آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کھانے یا پینے کی چیز پر سورت تاریخ یہ تیسوے پارے میں کے اندر موجود ہے پڑھ کر دم کر کھا یا پی لیجئے تو جب بھی وہ کوئی چیز کھائیں تو سورہ تاریخ پڑھ کر انشاءاللہ خائیں گی تو انشاءاللہ یہ جو الٹی کی ان کی شکایت ہے یہ دور ہو جائے گی اور اسی طرح سے چکر بھی آتے ہیں علاج تحریر فرمایا ہے روحانی علاج یہ ہے جس کے سر میں درد ہو یا چکر آتے ہوں اس کے سر پر درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر یہ کلمات سات بار پڑھ کر سر پر پھوک مار دی جی اسلامی بین خود اپنے سر درد کی جگہ پکڑ لے اور اس کا محرم یا شہر پڑھ کر اس کے سر پر پھوک مار دیں اور پھر مریض سے پوچھئے کہ اگر درد باقی ہو تو دوبارہ یہی عمل کیجئے چند مرتبہ کرنے سے انشاءاللہ سر کا درد ختم ہو جائے گا اور دماغی کمزوری دور ہوگی مگر دماغی سن لیجئے اس کے لیے شیخ طریقہ تمیار سنت کا جو رسالہ ہے گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول اس میں کمزوری دور کرنے کا آپ نے گھرل علاج تحریر فرمایا اسے سماعت فرما لیجئے بہت ہی آسان ہے نمبر ایک اس کے اندر تین چیزیں ہیں چینی دو چمچ بہتر یہ ہے کہ براؤن شگر ہو نمبر دو سفید نمک ایک چمچ نمبر تین پانی آدھا کلو دونوں چیزیں پانی میں ڈال کر اُبال لیجئے چینی دو چمچ اور سفید نمک ایک چمچ ان دونوں چیزوں کو پانی میں ڈال کر اُبال لیجئے تھنڈا ہو جانے کے بعد بعد افطار ایک پانی مفید ہے شگر اور ہائی بلیڈ پریشر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کریں اور یہ رسالہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول کے صفحہ نمبر نو پر یہ گھرل و علاج موجود ہے وہاں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے مشاء اللہ اچھا اس میں سلمان بھی ایک اور امپورٹنٹ چیز جس پہ انشاءاللہ زوجل بات کر لیتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ہیٹ انڈیکس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مائی کے اندر جو اتنی گرمی نہیں لگتی جیتنا سپٹمبر کے اندر یا اکٹوبر کے اندر یا اگست کے مہینے میں گرمی لگتی ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب مائی کا مہینہ ہے یا اپریل کا مہینہ سٹارٹ ہو جو ہے اس کا ٹیمپریچر ہے تو اس میں جو ایک انڈیکس بنتا ہے وہ تقریبا پچھپن کے قریب بنتا ہے یہ تھوڑی ٹھوڑی ٹیکنیکل چیزے ہو سکتا ہمارے مندی چینل کے ناظرین کو سمجھ میں نہ آئے لیکن یہ بتانے اس لئے ضروری تھا کہ یہ اومن ہوتا کیوں ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں صرف گرمی سے ہی ہمیں ہیٹ سٹوک ہو سکتا ہے ہمیں اگست کے مہینے میں ہو سکتا ہے ہمیں سپٹمبر کے مہینے بھی ہو سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ کی جو نمی ہے وہ بڑھ جاتی ہے جب اخراج ہو رہا ہوتا جسم سے خارج ہو رہ ہوتا ہے پانی بہت ضائع ہو رہ ہوتا ہے نمکیہ ضائع ہو رہی ہوتی جس کی آپ مشکل میں پرسکتے کم و بے جو سیزن ہو گرمی پورے 3 سے 4 ماہ مستقل احتیاط کرنی ہے بلکل بلکل آپ سپٹمبر طلق آپ سپٹمبر کا بھی سیزن ہوتا 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 بہت زیادہ ہو جاتی جس کی ویسے یہ پرابلم آ جاتی ہے اس میں احتیاط کرنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے گرمی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کو دیئے کچھ احتیاط آپ کو بتائی ہیں کچھ گھر علاج رسول پاک کی دکھی اری امت پر رینایت کر مریض غمزد آفت نسیب پر کرم مالا